دل کارمان ہے ارزو ہے یہی اس چیز کو دیکھ کر لوگ پریشان ہو کر مجھے فون کر رہے ہیں اور جو جس کے ریلیشن میں ہوتا ہے وہ اسے فون ہی کرتا ہے ماللی جی آپ میری ویڈیو کنٹینیو دیکھتے ہیں روزانہ شہاب بھائی کی لوکیشن میں سوال جواب بھی اسلامی سوال آپ سے کرتا ہوں تو اگر کوئی شہاب بھائی سے ریلیٹڈ کوئی خبر نکل کر آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ میرے پاس کوئی فون بھی کریں گے کہ سلمان بھائی ہم نے ایسا ایسا سنایا تو دیکھئے ہمارے ایک بھائی کی میرے پاس کول آئی اور انہوں نے مجھے کیا بتایا دیکھے سننے لائے ایک بات ہے میرے عزیزو سن کر جائیں اس بات کو میں نے ریکوڈنگ کی تھی ویسا تو میں ریکوڈنگ زیادہ نہیں کرتا ہوں لیکن جب میں نے دیکھا کہ یار ایسا ایسا معاملات ہے تو میں نے ان کی ریکوڈنگ کر لی تھی اور یہ بھائی ہیں رتنہ گری کے رتنہ گری کے تو ان بھائی نے جو سنا جو دیکھا انہوں نے وہی مجھے بتایا کہ یہ بتا رہے تھے کہ خوفیہ راستے سے سیحب بھائی نکل گئے ہوتی ہیں پاکستان میں انٹری کر لی ایک سو بیس کلومیٹر ان کا سفر ہوا ہے یار وہ جمعے کی نماز بڑھنے کیلئے جاتے ہیں آٹھ کلومیٹر مسجد ہے جہاں اس ٹیم سیحب بھائی رکھے ہوئے ہیں ترند اس میں یعنی آفیہ کٹسی سکول میں بھائیوں نے انہی دکھا دیا کہ سفر شروع ہو گیا یار ایسا نہ کریں میرے حزیزو اب دیکھیں یہ بھائی کی جو میں نے ریکوڈنگ کی ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے اگر آپ سنیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ ہاں یار بھائی صحیح کہہ رہے ہیں سنیے ریکوڈنگ پوری سن کے جائیں ہاں بولو کیا بتا رہے آپ کسی بتاؤ تم نے کیا کہا تھا ابھی میں نے کہا تھا کہ پاکستان انٹرو ہو گئے ایک سو بیس کلومیٹر چل گئے کھوڈیا راستے سے نکالا گیا ایسا کچھ باتا رہے تھے پاکستان انٹرو ہو گئے کھوڈیا راستے سے نکالا گیا تم نے کونسے چینل پر دیکھا یہ دیکھی یہ خبر ہاں وہ اپنا ہے مومیڈنگ ہے ہاں نے یوٹیوب پر دیکھا آپ نے ہاں یہ پیچھے دیکھا بڑا بھائی میں بتا دوں آپ سے دیکھیں یہ ان لوگوں کو پتہ کیا ملتا ہے فیک نیو چلا کے سب سے پہلے اسی سے اپ ڈیٹ ملے گی ہمیں بھی اور آپ کو بھی سب سے پہلے اسی سے اپ ڈیٹ ملے گی جو بھی چل رہا ہے ان کا کلیر ہو جائے گا سب سے پہلے سیاب بھائی کی چینل پر اپ ڈیٹ آ جائے گی ہاں جو بھی ہے اس کے بعد میں جو بھی دیکھ دیکھ کے اس پر سب اپنے ویورٹس کو بتائیں گے تو ابھی جو وہاں پر رکے ہوئے ہیں جو کہ گفار بھائی ہے نا ملے رکوٹ لگے پنجاب کے جنسہ ہماری اب سے ایک مہینہ پہلے بات ہوئی تھی انہوں نے ہم سے یہی بتایا تھا کہ آپ اپنے فولوورز کو سمجھا دو یہ کہہ دو کہ ابھی ہم کسی کوئی بھی چیز بات شیئر نہیں کر رہے ہیں یہی بات کرتی گفار بھائی نمستہ جب کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئے گی سفر سور ہوگا تو ان کے سیاب بھائی کے اوفیسیل چینل پہ آ جائے گی اپ ڈیٹ تو وہاں سے دیکھا آپ اپنے ویورز کو بتا دینا تو اب سے کنٹینیو میری نگاہیں ادھر ہی ہیں ابھی بھی سیاب بھائی آفیا کٹس اسکول میں ہی رکے ہوئے ہیں جو کہ امری سر کے پنجاب میں جو امری سر پڑتا زلا اس میں گاؤ پڑتا ہے امری سر میں خاصا تو باغہ بارڈرس ہے یا نہیں پاکستان کے بارڈرس ہے یہ اس کو ویداد 10 دسمبر کو دیا گیا ہاں تک تو صحیح اگر اگر ایسا کچھ ہو گیا ہے تو یہاں تک تو چلے ایک بات کو مال لیں گے لیکن یہ جو ہے کہ پاکستان پہنچ گیا خوبیہ راستے زر یا پاکستان کے اندر انٹری کر لی انہوں نے ایک سو بیس کلومیٹر کا سفر ہو گیا یہ سب غلط ہے یہ سب فیک نیوز ہے دیکھئے میرے عزیزو یہ حقیقت بات ہے کہ لوگ واقعی پریشان ہوتے ہیں اور ایسی خبروں کو دیکھ کر پریشان کے ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں ہم تو سوچ رہے تھے کہ وہ انڈیا میں وہ تو پاکستان کے اندر پہنچ گئے اور ایک سو بیس کلومیٹر کا ان کا سفر بھی ہو گیا ایسا نہ کریں میں کل بھی کہا تھا اور اکثر میں ہر ویڈیو میں کہہ رہا ہوں میں ہاتھ جوڑ کا گزاریس کر رہا ہوں جتنی جانگاری آپ لوگوں کو ہو شعب بے کے تعلق سے آپ اتنی ہی اپنے یوٹیوب چینل پر دیں اس سے جو پبلک پریشان رہے ہوگی اور انتصار پیدا ہوگا پبلک میں اور غلط غلط میسج جائے گا تو میرے عزیزو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کل کہ وہ کس ٹائم کی ازان ہے جس کی نماز نہیں ہوتی ہے اور وہ کون سی نماز ہے جس میں ازان نہیں ہوتی ہے دیکھیں میرے عزیزو جس نماز کی ازان نہیں ہوتی ہے وہ ہے نماز جنازہ الحمدللہ سبھی نے اسی کا جواب دیا میرا بڑا دل خوش ہے کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے علموں میں یہ بات ہے لیکن جو دوسری یعنی کہ میں نے سوال کیا آپ لوگوں سے وہ ہے وہ کون سی ازان ہے جس کی نماز نہیں ہوتی ہے تو بہت سارے بھائیوں نے کہا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتے وقت ہونے کے بعد میں تو بہت سارے بھائیوں نے کہا تھا بچہ پیدا ہونے کے بعد میں جو اس کے کان میں ازان دی جاتی ہے اس ازان کی نماز نہیں ہوتی ہے ہاں تو اس میں کچھ بھائیوں نے سوال کے جواب یہ بھی دیا کہ جو قبر کو میت کو دفن کرنے کے بعد میں چلے جاتے ہیں پھر قبر پر ازان پڑی جاتی ہے اس کی بھی نماز نہیں ہوتی ہے اور جب زلزلہ ہے توفان یا سنامی آنے کا خطرہ ہوتا ہے یا محول مطلب آسمانی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہاں کوئی خطرہ منڈرارہ ہوتا ہے توفان یا زلزلہ بغیرہ تو اس کو دور کرنے کے لیے یا شیطان کے سر سے دور بچنے کے لیے ازان دی جاتی ہے اس کی بھی نماز نہیں ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں بلکل درست ہیں اور سب سے اہم جو جواب اس کا وہ یہ کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد میں جو اس کے کان میں ازان دی جاتی ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے اور زلزلے والی بات بھی بلکل درست ہے آپ لوگوں نے سب نے بلکل اچھا جواب دیا میرا بڑا دل خوش ہے کہ آپ نے اس قدر کمنٹ کی اس قدر کمنٹس کی ماشاءاللہ میرا بڑا دل خوش ہے اللہ آپ کو شادہ آباد رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ پوری کرے میرے عزیز تو آج کا سوال بڑا آیا ہے میں دیکھیں یہاں تک آپ ویڈیو میں آئے ہی گئے ہیں تو اس سوال کو بھی سننیں اور کلام اگر آپ نے آج کا سن لیائے ہے دل کی کلیاں کھلنے لگیں گی اگر اس سوال کو بھی سنیں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں میں آپ سب سے بڑا سہمت ہوں کہ آپ نے بہت صحیح جواب دیا اللہ آپ سب کو شادہ آباد رکھیں اسی طریقے سے آپ ہمیشہ خوش رہیں تو آج کا سوال پتا کیا ہے اس کی نولیج بھی ہمیں ہونی چاہیے کہ اسلام میں وہ جنگ کہاں پر ہوئی جس میں تین سو تیرے ایمان والی تھے صرف تین سو تیرے ادھر ہزاروں کا لشکر تھا اور ادھر جو ایمان والے تھے وہ تین سو تیرے تھے وہ جنگ کہاں پر ہوئی وہ جنگ کا نام کیا ہے یہ کمنٹ ہم آپ کو مجھے بتانا ہے الحمدللہ یہ جو نولیج ہے نا اسلام سے ریلیٹڈ جو بات ہم آپ کو بتا تو اس کی ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان کا ابھی حضرت یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے جو جنہوں کی خوبصورتی کافی مشہور تھی ان کے تعلق سے ایک سوال کروں گا بڑا اہم کیونکہ ہمارے نبی کا صدقہ تھا جو خوبصورتی اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے وہ تو خیر کسی کو نہیں دی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی بھی کافی مشہور تھی لیکن وہ میرے آقا کے صدقے میں ہی ملی تھی میرے عزیزو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی ملی تھی جو کافی مشہور تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے میں آپ سے ایک سوال کروں گا اور وہ اسلام سے ہی ریلیٹڈ ہے ہماری نولیج میں وہ سوال اس کا جواب بھی ہونا چاہیے تو کل کی ویڈیو میں کروں گا آج 21 دسمبر ہے اور کل کو 22 دسمبر میں میں اس کا جواب آپ کو دوں گا کہ وہ جنگ کون سی تھی جس میں 313 ایمان والے تھے اور ادھر ہزاروں کا لشکر تھا لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے ان 313 کو فتح دی ان 313 کو کامیابی دی وہ کون سی جنگ ہے اور وہ جنگ کہاں پر ہوئی کمنٹس کر کے ضرور بتائیں الحمدللہ سمب الحمدللہ اب ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے آپ کو ڈائریکٹ کلام سنتا ہوں کلام اتنا پیارا ہے دل کی کلیاں کھلیں گی دل انگڑائی لے گائے ہیں دل کا ارمان ہے عارضو ہے یہی میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے مرنا جاؤں کہیں خاتم المرسلین سبز غمبت کی زیارت کرا دیجئے چلیے اس کلام کو سن لیجئے جو مکہ مدینہ جانے کے لئے جاڑا فرینہ قسم با خدا مچل جائیں گے اور کیفیت میں مکہ مدینہ جانے کی حسرت میں ڈوب جائیں گے اس کلام کو سن گے ہو سکے تو اس کلام کو تنہائی میں سنیں ائر فون لگا کر سنیں انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور یار میرے لئے بھی دعا کریں بس اللہ رب العزت قبول کر لے میں جو پڑھتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے میں آپ لوگوں کے لئے پڑھتا تو ہوں لیکن میری محنت یہ رہتی ہے اللہ عزت قبول کر لے میری اس محنت کو قبول کر لے آپ لوگ کلام سنئے اور سوال کا جواب دینے کی بھی کوشش کریں اور صحاب بھائی سے ریلیٹڈ کوئی بھی خبر آپ چینلوں پر یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر دیکھیں اس کے بہکائے میں نہ آئیں الحمدللہ اس فقیر کو فون کریں میرا نمبر میرے چینل کے اباؤٹ میں پڑھا ہوا ہے وہاں سے مجھے کول بھی کر سکتے ہیں آپ الحمدللہ اور میں آپ کو صحیح جانکاری دوں گا فون پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور واقعی میری ویڈیو روزانہ صبح کو دس بجے آتی ہے جس میں میں آپ سے سوال جواب بھی کرتا ہوں اور آپ کو میں اسلام کی نولیج کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتا رہتا ہوں اور کلام بھی سناتا ہوں اور شہاب بھائی کی اپ ڈیٹ بھی دیتا ہوں تو میرے چینل سے جڑ دائیے فری بھی بلکل ہی فری ہوتا ہے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دمائیں آپ ہم سے جڑ دائیں گے الحمدللہ تو چلیے میرے حضرت کلام سنتے ہیں دل کا ارمان ہے ارزو ہے یہی میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے دل کا ارمان ہے دل کا ارمان ہے ارزو ہے یہی میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے مر نہ جاؤ کہیں ہاں مر نہ جاؤ کہیں خاتم المرسلیل مر نہ جاؤ کہیں خاتم المرسلیل سبسکرائب کسی دل دیکھا دیجئے مر نہ جاؤ کہیں خاتم المرسلیل سبسکرائب کسی دل دیکھا دیجئے دل کا ارمان ہے سنیں پیار سے ہاں پیار سے بولیں ایک دن یہ زہرہ کے لال سنیں ایک بات میری اے پیارے بلال پیار سے بولیں ایک دن یہ زہرہ کے لال سنیں ایک بات میری اے پیارے بلال جو سناتے رہے تم نانا چاکو میرے جو سناتے رہے تم نانا چاکو میرے ارے وہ ازا آج پھر سے سنا دی تھی یہ جو سناتے رہے نانا چاکو میرے وہ ازا آج پھر سے سنا دیجئے دل کا ارمان ہے عارضو ہے یہی میرا سویا مقدر جگہ دیجئے مر نہ جاؤں کہیں خاتم المرسلین سبز گمبت کسی دل دیکھا دیجئے دل کا ارمان ہے اور سنیں عقیدے کا عقیدے کا سیر سنیں عقیدہ جو بھی مردہ کہے میرے سرکار کو چھوڑیے نہ کسی ایسے واددار کو چڑھ کے سینے پہ اس کے میرے دوستوں چڑھ کے سینے پہ اس کے میرے دوستوں دونوں ہاتھوں سے گردن دبا دیجئے چڑھ کے سینے پہ اس کے میرے دوستوں دونوں ہاتھوں اسے گردن دبا دیجئے مر نہ جاؤ کہے خاتم المرسلین سبز گم بند کیسی دن دیکھا دیجئے دل کا ارمان گئے دیوانو اور سنیں اور محبت سکھیں سبحانو آخری شرس سنیت کا جمن لہلہ آنے لگے نجدیت کا قلع تھر تھر آنے لگے واقعی سج بات سنیں سنیت کا جمن لہلہ آنے لگے نجدیت کا قلعہ تھر تھر آنے لگے مسلک آلاز رت کا اے دوستو مسلک آلاز رت کا سنی شبی مسلک آلاز آلاز رت کا اے مومنوں ایک پرزور نعارا لگا دیجئے مسلک آلاز رت کا دوستو ایک پرزور نعارا لگا دیجئے دل کا ارمان آرزو آرزو ہے یہی میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے مر نہ جاؤ کہیں خاتم مرسلیل سبز گمبت کیسی دن دیکھا دیجئے مر نہ جاؤ مر نہ جاؤ کہیں خاتم المر سلیل سبز گمبت کیسی دن دیکھا دیجئے دل کا ارمان گئے تو میرے عزیزو کیسا لگا یہ کلام دل کا ارمان ہے آرزو ہے یہی میرا سویا مقدر جگہ دیجئے مر نہ جاؤ کہیں خاتم المر سلیل سبز گمبت کسی دن دکھا دیجئے سبحان اللہ چلیے میرے عزیزو کلام سلی 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 اب آپ کو اس سوال کا جواب دینا میں ضرور بتائیں انشاءاللہ آنے والے سمیں میں بہت ساری سوال جواب ایسے میں آپ سے کروں جو آپ کو بہت اچھی طریقے سے جو چیز پتا نہیں تو وہ بھی پتا رہے گی اسلام کے تعلق سے حج روزہ زکاة نماز اور ان چیزوں کے تعلق سبھی میں بہت اہم اہم بات آپ کو بتاؤں اور آپ سے سوال جواب کروں گا اور آپ کو پتا ہو جائے گا انشاءاللہ شہاب بھائی کے تعلق سے کوئی بھی فیک نیوز دیکھو تو اس پر دھیان نہ دیں الحمدللہ اس فقیر کے چینل سے جڑ جائیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن دو آ دیں اگر آپ تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو انشاءاللہ آپ کو صحیح اپ ڈیٹ ملے گی اچھے اچھے کلام ملیں گے اور سوال جواب اسلامی نولیج آپ کی بڑھے گی انشاءاللہ تو چلیئے میرے حزیز چلتے ہیں کل صبح دس وجہ ملتے ہیں اپنا خیال رکھیں